آپ لوگ اپنی حد میں رہیے آپ یہاں اپنی بہو کی تلاش میں آئی ہیں ناکے کام والی کی اس سے پہلے حالے ان پر بھٹی سمامہ کی سترد آواز ڈرائنگ روم میں گونجی تھی جس پر سب کی گردنیں اس کی طرف گھومی تھی رہیلہ بیگم کی آنکھوں میں نمی دیکھ اس کے گسے کا گراف بڑھا تھا سمامہ کب سے لانچ میں بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا وہ چچا کی گیر موجودگی میں ان لوگوں کا جائزہ لینا چاہتا تھا کہ وہ کیسے لوگ ہیں پہلے تو ان کی عجیب و غریب سوالات پہ اسے حیران کی ہوئی تھی مگر ان کی آخری بات پہ اسے شدید تب چڑی تھی خود برنا پہ آتے وہ ڈرائنگ روم میں آن بارد ہوا تھا تم کون ہو لڑکے کی ماں نے بگڑے تیوروں سے سوال کیا تھا اتنا تو وہ جانتی تھی کہ وہ حالے کا بھائی نہیں ہے کیونکہ رشتے والین نے بتایا تھا کہ وہ اپنی ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے لڑکی کے باپ کے اپنی ذاتی کپڑوں کی دکان ہے اسی لالچ میں وہ یہاں آئی تھی مگر اپنے موں سے نکلے چند الفاظ کی وجہ سے وہ گیم الٹ چکی تھی میں جو بھی ہوں آپ کو اس پاس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے آپ یہاں لڑکی دیکھنے آئے تو اس کی سیرت دیکھیں اس کا چال چلن دیکھیں یہ کیسا ہے آپ کیسی باتیں کرتی ہیں یہ دیکھئے باقی چیزیں تو ناسانوی ہیں سمامہ کے سرد انداز پر اس سب کی زبان تالو سے چپ کی تھی مگر ہم سانوی چیزوں پر فاکس کرتے ہیں لڑکی کی سیرت و کردار کیسا ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا اس بات سے مطلب ہوتا ہے کہ وہ گوری ہے یا کالی ہے اسے کیا آتا ہے کیا نہیں آتا اس کے کام کرنے کی کپیسٹی کتنی ہے جیسے کوئی وہ لڑکی نہیں کوئی مشین یا دکان میں رکھی ہوئی کوئی چیز ہے جسے آپ خرید کر لے جانا چاہ رہے ہیں وہ پل بھر کو رکا تھا لڑکی نے ساری زندگی آپ لوگ کی خدمت کرنی ہوتی ہے آپ لوگ کو ہی نتنے کھانے بنا کر کھلانے ہوتے ہیں اس میں کیا حرچ ہے کہ وہ سارے کام سسرال میں جا کر سیکھ لے دنیا کی کس کتاب میں لکھا ہے کہ لڑکی کو ہرنر اپنے ماں باپ کے گھر سے سیکھ کر جانا چاہیے یا وہ سسرال جا کر کچھ سیکھ نہیں سکتی اس مامانے کچھ نکات ان کے سامنے رکھے مگر ان کے چہروں پر ایسا لگ رہا تھا کہ ان پر ان ساری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہونے والا تم جو اتنی بڑی تقریر کر رہے ہو اگر تمہارے نزدیک ان سب باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو تم ہی اس سے شادی کر لیتے نا کیونکہ ہمیں اتنا تو پتا ہے لڑکی کا کوئی بھائی نہیں ہے ان کی بات پر سماما کا کھولتا خون مزید کھولا تھا اگر چچا جان کہتے تو کر بھی لیتا کم از کم آپ جیسے کم ضرف لوگ یہاں تو نہ بیٹھے ہوتے پھر ہیلا بیگم اور اسمت بیگم نے کچھ حیران کیسے سماما کو دیکھا تھا جبکہ حال پورا موں اور پوری آنکھیں کھول اسے دیکھا دل ہی دل میں استقفار کیا تھا جاؤ میاں بس اپنا بھرم رکھنے کے لیے لمبی لمبی مت چھوڑو انہیں جس لہجے میں کہا وہ سماما کو آگ لگا گیا تھا اس نے سیکنڈز میں خون نکالا اور سیف صاحب کا نمبر ملایا ان خواتین سمیت ان کی گھر کی خواتین نے بھی تجب سے دیکھا تھا السلام علیکم چچا جان آپ ایک نکاخواں اور ایک دو گواہ کے ساتھ جلدی گھر آئیے گا اس کی غیر متوقع بات پر سب کی آنکھیں حیرانگی سے بڑی ہوئی تھی جبکہ حالے کا دل کسی نہ ہونے کے تحت بڑے زور سے دھڑکا تھا کیا مطلب کیا کہہ رہے اسماما مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا دوسری طرف سے سیف صاحب کی حیران پریشان سی آواز آئی تھی مطلب میں آپ کو سمجھا دوں گا بس آپ وہ کر دے جو میں نے کہا مگر اسماما انہوں نے کچھ کہنا چاہا آپ مجھ پر بھروسہ ہے نا ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ بیچ میں بولا تھا ہاں یک لفظی جواب آیا تھا تو بس آپ نکاخواں سے جلدی گھر آئیے گا انہیں کہہ کر مزید کچھ کہے بغیر اس نے کال کٹ کر دی تھی اور وہیں مجود ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اس کی تیور دیکھ ان عورتوں نے وہاں سے جہاں بیٹھی ہیں نا وہیں بیٹھی رہی ہیں سماما کی سید آواز پر جب وہ اپنی اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی کچھ دیر میں پریشان سے سیف صاحب نکاخواں اور گواہوں سمیت گھر آئے تھے انہیں لانچ میں بٹھا کر وہ خود ڈرائنگ رو میں آئے تھے جہاں سیف صاحب بیٹھے تھے ان کی کچھ ہی پوچھنے سے پہلے سماما کی آواز گنجی تھی جو سب کو ساکت کر گی تھی میں حالے سے نکاح کرنا چاہتا ہوں ابھی اور اسی وقت یہ وہ لفاظ تھے جو سیف صاحب اور ہیلا بیگم کے سینے میں تھنڈ بند کر اترے تھے جبکہ حالے کے سر پر کسی کی بم کی طرح پھٹے تھے اس نے پٹی پٹی آنکوں سے سماما کو دیکھا تھا وہ تو ٹھیک ہے مگر یہ مہمان اور یہ اچانک نکاح جلدی خوشگوار حیرہ سے نکل تھے سیف صاحب نے چہرے پر الجھن لیے سوال کیا تھا جس کے جواب میں سواما نے سارا قصہ ان کے گوشت گزار کیا جس پر سیف صاحب نے بھی ان خواتین کو اخت نظروں سے دیکھا تھا وہ تو اپنی جگہ چورسی بن گئی تھی پھر سیف صاحب نے بینہ کسی اطراز کے ان کے نکاح پڑھوایا ان سے سارے قصے کے دوران حالے بس سکتے ہی کی کیفیت میں بیٹھی رہی نکاح کے وقت سیف صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا ان کی نگاہوں میں واسعہ التجاہ دیکھتے اس نے باہ مشکل تین دفعہ قبول ہے کہا اور دستخ کر دیئے نکاح ہوتے ہر طرف مبارک باہ سلامت کا شور اٹھا تھا لے مو مٹھا کرے آئندہ اگر کہیں رشتہ دھونڈنے جائیں تو آج کا واقعہ ذہن میں ضرور رکھئے گا ورنہ یہ نہ ہو آپ یوں ہی دوسروں کی نکاحوں میں گواہہ بنتی رہیں آپ کا اپنا بیٹا کمارا ہی رہ جائے سوامہ کے جن سے جا کر کیک لائے ان خواتین کے سامنے کرتے جس انداز میں کہا وہ اپنی جگہ شمندہ ہو کر رہ گئی تھی بغیر کیک کو دیکھے وہ ایک سیکنڈ میں وہاں سے غائب ہوئی تھی ان کی جاتے کب سے بد بنی حالے بھی حرکت میں آئی تھی میرا نکاح اس کھڑوس سے وہ دھیمے سے بڑھ بڑھائی تھی اور ایک طرف کو لڑھ گئی تھی سب پریشانی سے اس کی طرف بڑھے تھے جبکہ سوامہ ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد نکاح خواہں گواہوں کو لیے وہاں سے نکل گیا تھا نکاح خواہں اور گواہوں کو چائے پلوا کر بھیجنے کے بعد سوامہ سیدھا اپنے روم میں آیا اور آتے بیٹ پر سیدھا لیٹ گیا جبکہ پاؤں بیٹ سے نیچے لٹک رہے تھے سوامہ نے دونوں آنکھیں بند کرتے اپنے دونوں ہاتھوں سے کنپٹیوں کو دبایا تھا وہ جذباتی بندہ نہیں تھا ہر کام سو سمجھ کر کرنے والا تھا جانے آج کیسے جذباتیت کا مظاہرہ کر گیا تھا شاید اپنی ماں جیسی چچی کی آنکھوں میں آنسو ان کی تربیت پر اٹھتے سوال وہ برداشت نہیں کر پایا تھا اور جو وہ فیصلہ کرنے میں سے عام حالات میں شاید وقت لگتا آج وہ فیصلہ وہ سیکنڈز میں کر گیا تھا جس لڑکی کو میشہ ماتے پر بل ڈال کر دیکھا تھا وہ آج اس کی بیوی بن کر بیٹھی تھی یہ بات دماغ میں آتے اس کا دھیان حالے کی طرف کیا تھا ساتھ ہی اس کا بے ہوش ہونا یاد آیا تو اس کے ماتے پر ایک بل پڑا جانتا تھا وہ اس سے بہت زیادہ ڈرتی ہے وہ میشہ اس سے بھاگنے کی ہی سوچتی رہتی تھی اب اس ماما نے اسے بھی ہینڈل کرنا تھا اس اب سوچتے اس کا دل مقدر ہوا تھا کچھ دیر ویسے لٹے رہنے کے بعد وہ شاوہ لینے کے ارادے سے اٹھتا کہ دماغ تھوڑا فریش ہو سکے حالے کو جب سے ہوش آیا تھا وہ بس روئے جاری تھی سیف صاحب تو اسے ہوش آتا دیکھ موبائلز کو لے کر وہاں سے نکل گئے تھے تاکہ وہاں موجود ورکرز کو ہدایت دے سکے کیونکہ اب ان کا رادہ واپس دکان جانے کا نہیں تھا جبکہ رہیلا اور اسمت بیگم اسے چپ کروانے میں مصروف تھی حالے اب بس بھی کر دو تو کونسا ظلم کا پہاڑ توڑ دیا ہم نے تم پر اسے چپنا کرتا دیکھ رہیلا بیگم نے ذرا سی سختی سے سے سدنش کی تھی آپ جیسی ظالم ماں میں نے کہیں نہیں دیکھی پہلے مجھے بتائے بغیر رشتے والوں کو بلا لیا پھر آنا انفانا نکاہ بھی کر دیا وہ بھی اس چلاس سے حالے نے روتے ہوئے ان کے ظلم گنے تو اس کی آخری بات پر اسمت بیگم کی موجودگی کی وجہ سے رہیلا بیگم نے سے گھوری سے نوازا تھا تو میرا بچہ تمہیں اس چلاس سے انسان بنا لینا اب تو وہ تمہارا شوہر ہے نا رہیلا بیگم کی کچھ بولنے سے پہلے اسمت بیگم نے کہا ان کے لہجے میں ہلکی سی شرارت کی بھی رمک تھی جسے محسوس کرتا ہے رہیلا بیگم کے چہرے پر بھی مسکراہ چمکی تھی جبکہ اسمامہ کو اپنا شوہر سور کرتے حالے کے آنسوں میں اضافہ ہوا تھا یہاں کوئی مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا مجھے شیر کی کھچار میں پھینک کر خود سار کے سارے تمنا سے بیٹھے ہوئے حالے روتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر بھاگتے ہوئے اپنے پوشن میں چلے گئے تھے سمامہ کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا سوچ ہی اس کے دل میں بیٹھا جا رہا تھا کہ اس کی گوھر افشانی پر رہیلا بیگم نے گھبرا کر اسمت بیگم کو دیکھا جو بھی تھا وہ تھی تو سمامہ کی ماں کہیں بورا ہی نہ منا جاتی میں نے بورا نہیں منایا فکر مت کرو رہیلا ایستا ایستا دونوں ہی ٹھیک ہو جائیں گے رہیلا بیگم کی نظریں خود پر محسوس کرتے اسمت بیگم نے انہیں تسلی دی تو وہ زبدستی مسکرائی تھی انہیں اسمت بیگم کا رویہ الجھا رہا تھا انہوں نے کبھی حالے کو لے کر کوئی خواہش ظاہر نہیں کی تھی اس رشتے کا سن کر بھی انہوں نے کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا تھا اور اب نکاح کے بعد بھی انکار رویہ نارمل تھا یہ سب باتے رہیلا بیگم کل جھا رہی تھی اور وہ اس چاہ کر بھی اسود بیگم سے پوچھ نہیں پا رہی تھی دوپہر یہ کھانے پر تقریباً سب ہی موجود تھے سوائے حالے کے جو نکاح کے بعد کمرے میں بند تھی دو تین دفعہ رہیلا بیگم اس کے کمرے میں گئی تھی مگر اس نے تکیہ میں سر نکالا ہی نہیں انا اس کی کسی بات کا جواب دیا وہ پھر وہ اسے کھانے کے لئے بلانے آئی تھی جس پر اس نے صاف انکار کر دیا تھا تو رہیلا بیگم نے بھی زیادہ اسرار کرنے کی وجہ اسے اس کی حال پر چھوڑ دیا تھا حالے نہیں آئی کھانے کے لئے اس کی گر موجود کی پر سیف صاحب نے رہیلا بیگم سے سوال کیا میں بلانے گئی تھی وہ کہتی ہے بھوک نہیں ہے رہیلا بیگم کے جواب پر سیف صاحب نے بس سر ہلایا تھا انہیں زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجھا تھا وہ بھاوی میں شرمندہ ہوں سمامہ کے کہنے پر نکاح کروا دیا آپ سے ایک بار نہیں پوچھا نہ میں نے اور نہ اسمامہ نے سیف صاحب نے شرمندگی سے سر جھکا تھے اسمت بیگم سے کہا تھا ان کا کیا بات ہے یہ پہلے تو انہوں نے چونک کر سیف صاحب کو دیکھا پھر ہولے سے مسکرائی سیف یا سمامہ کے معاملے میں تو کب مجھ سے کچھ پوچھنے لگے بچپن ہی سے تو اسے اپنے بیٹے کی طرح سینے سے لگا کر رکھا ہے تم نے اسمت بیگم کی نرمی سے کہنے پر سیف صاحب نے سر اٹھا کر نے دیکھا تھا ہاں مگر پھر بھی آپ ماں ہیں سمامہ کی مجھے ایک دفعہ تو پوچھنا چاہیے تھا نا آپ سے بس کر دو سیف نہ سمامہ تمہارے لئے بگانا ہے نہ ہی حالے میرے لئے میں تو شروع ہی سے حالے کو اپنے بہو بنانا چاہتی تھی ہاں مگر یہ نہیں پتا تھا کہ ایسے سب کچھ ہوگا اسمت بیگم کے الفاظ پر سیف صاحبہ اور رہیلہ بیگم نے حیرت و بیئی کینی سے پہلے ایک دوسرے کو پھر اسمت بیگم کو دیکھا تھا جبکہ سمامہ اس ساری گفتگو میں بس سر چھکائے کھانے میں مصروف تھا اسمت بیگم نے ان کی حیرانگی اور ان کے دماغوں میں گھنٹا سوال اچھی طرح سمجھا تھا ہاں میری شوری سے یہ خواہش تھی جب رہیلہ نے حالے کے لئے رشتے والی کو کہا تب میں اسے منع کرنا نہیں چاہتی تھی اگر اس سے پہلے میں ایک دفعہ سمامہ سے بات کرنا چاہتی تھی مگر اس سے اس موضوع پر بات کرنے کا کوئی موقع ہی نہ ملا اور رشتے والی نے لڑکا بھی ڈھونڈ لیا اسمت بیگم نے تفصیلی بات کر دے ان دونوں کو ہر الجن سے دور کر دیا تھا اور مجھے یہ بھی تھا کہ تم سمامہ ہی کو ہر کسی پر فوکے دوگے اسمت بیگم نے مزید کہا کہ ان دونوں کو تھوڑی شرمندگی ہوئی جی بھابی میں نے بھی اس مامہ ہی کو ہمیشہ اپنے دماعت کے روپ میں دیکھا ہے مگر پھر میں نے سوچا کہ اس مامہ یہ نہ سمجھے کہ چچا پالنے پوسنے کے عوض دھونست مارا ہیں اس دفعہ اس مامہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا چچا جان آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ایسا کچھ کہہ سکتا ہوں میرے دل میں آپ کا دیڑا ماما جیسا ہی ہے اس کی بات پر سیف صاحب اور رہیلہ بیگم کے چہرے پر پیار اسی مسکان آئی تھی جانتا ہوں سیف صاحب نے شفقت بھری نظر اسی سے دیکھتے کہا تھا اچھا بس بھی کریں اداسی کی باتیں ہم نے جو سوچنا ہوتا ہے وہ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے حال اس مامہ کا نکاح ایسی ہونا تھا اللہ کے حکم سے وہ ہو گیا اب ساری باتیں چھوڑ کر بس کھانا کھائیں سب اسمت بیگم کی بات پر سب مسکرائے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے رہیلہ بیگم اور سیف صاحب اللہ کی اس کرم نوازی پر دل ہی دل میں ان کی شکر ادا کر رہے تھے رات کو سمامہ آٹھ بجے لانچ میں آ کر بیٹھ گیا تھا تاکہ حالے کو پڑھا سکے ہفتے والے دن وہ لیٹ آیا تھا پولیس ٹیشن سے اس لیے حالے کی چھٹی ہوگی تھی مگر آج اس کا حالے کو چھٹی دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس وقت رہیلہ اسمت بیگم کیچن میں موجود تھی جبکہ سیف صاحب اپنی کسی دوست کے ساتھ شام سے نکلے ہوئے تھے وہ لوچ میں کہلائی تھا سمامہ نے دس منٹ انتظار کیا مگر وہ نہ آئی اس کے ماتے پر بال آئے تھے کچھ دیر مزید انتظار کیے بعد وہ اپنی نشستیں اٹھا اس کا رکھ سیڑیوں کی درک تھا وہ سیڑھیاں چرتے اوپر والے پوشن میں آیا اور حالے کی کمرے کے سامنے چھا کر رکھا حالے اس نے دستک دینی چاہیے مگر پھر ویسے دروازہ کھول اندر داخل ہوا وہ سامنے ہی بیٹ پر کمفرڈ میں سر پیر تک پیک ہوئے پڑی تھی ماما مجھے کھانا نہیں کھانا نہ ہی مجھے نیچے جانا ہے اب بار بار کیوں آ رہی ہے اسے لگا تھا رہیلہ ویگم ہے کیونکہ وہی دن بھار اس کے روم کے چکر لگاتی رہی تھی مگر جب اپنی بات کا کوئی جواب نہ ملا تو اسے موں سے کمبل ہٹا کر دیکھا سامنے کھڑے سماما کو دیکھ اس کی سیٹی گم ہوئی تھی پھر جھٹکے سے کمبل ہٹاتے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی تو تم آئی کیوں نہیں بکس لے کر میں کب سے ویٹ کر رہا ہوں سماما نے ماتھے پر بل ڈال دے اس کے بولنے سے پہلے سوال کیا تھا ماتھے پر بل آئے تھے آج بھی ہالے نے آنکھیں پھلائی تھی کیوں آج کیا ہوا سماما کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا نہیں وہ میرا مطلب وہ نکاح ہالے کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا وہ کیا بولے کیوں نکاح کے بعد لوگ پڑھتے نہیں ہیں سماما کے ماتھے کے بلوں میں مزید اضافہ ہوا تھا پڑھتے ہیں مگر اپنی جلاد و کھروز شہروں سے نہیں پڑھتے ہالے بڑھ بڑھائی تھی تمہارا موہ ہی موہ میں بڑھ بڑھانا زہر لگتا ہے مجھے وہ ناگواری سے بولا تھا میں پوری کی پوری زہر لگتی ہوں آپ کو اس نے دل ہی دل میں سوچا عزبان سے بول کر اپنی شامت نہیں بلوانا چاہتی تھی بیگ لے کر فور نیچے آؤ مجھے اور کوئی بہانہ نہیں سننا اس نے موں کھولتے دیکھ سماما نے اپنا ہاتھ اٹھا کر ختمی لہجے میں کہا تھا اور وہ بے وسی سے بیگ اٹھا کر اس کے پیچھے چل پڑی تھی وہ جتنی بھی شیخیاں بھگار لے سماما کے سامنے اس کی بولتی ہمیشہ بند ہو جاتی تھی اور وہ بہیب ایسے کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اس طرح حالے کو بھی اس کے سامنے احتجاج کرنے کا کوئی موقع ہی نہ ملا رہیلا بیگم جو اوپر ہی آنے لگی تھی اپنی بیٹی کو اس ماما کے پیچھے پھولے موں اور بیک سمیت آتا دیکھ انہوں نے مسکرہت دبائی تھی انہیں پورا یقین تھا سماما ان کی بگڑی بیٹی کو اچھی طرح صدھار لے گا ان کے پاس گزتے حالے نے ایک شکوہ بھری نگاہ ان پر ڈالی تھی جسے دیکھ کر بھی وہ انجان بن گئی تھی جبکہ حالے بس دانت پیس کر رہ گئی تھی نکاح والے واقعے کو چار پانچ دن گزر چکے تھے حالے تو پہلے سماما کے سامنے کم جاتی تھی مگر اب تو وہ سماما کو بس ٹویشن کے ٹائم پر ہی نظر آتی تھی کہنے کو تو دونوں کا نکاح ہو گیا تھا مگر دون ہوئی اس رشتے کے حوالے سے دل میں کوئی جذبے پنپے نہیں تھے سماما پولیس ٹیشن میں اتنا مصروف تھا کہ اس رشتے کے بارے میں سوچنے کا ٹائم ہی نہ ملتا حالے نے اسے جلاد اور خروض سے زیادہ کبھی کچھ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی دوسری طرف عید کی آمد آمد تھی اس لئے اسمت بیگم کا رادہ عید سے پہلے ہی رخصتی کروانے کا تھا ریک سیف صاحب سے بات کرنی کی بجائے انہوں نے رہیلا بیگم سے بات کرنے کی اٹھانی تھی ہمیشہ کی طرح کچنوں کاموں سے فارغ ہو کر دونوں خواتین لانچ میں بیٹھی تھی باتیں بھگا رہی تھی آج حالے بھی یونیورسٹی سے آف کیے گھر پر تھی کچھ اس نے بھی ہیلپ کی تھی تو کام چل دی عید سے پہلے ہم حالے کو رخصت کروا کر لے آؤں رہیلا بیگم نے چونکری نے دیکھا ان کے لئے اچانک کی جانے والی بات تھی وہ اتنی جلدی رخصتی کا کہہ دیں گی انہیں اندازہ نہیں تھا یہ بات سن قدم تو حالے کے بھی ساکت ہوئے تھے جل لانچ پر داخل ہونے لگی تھی بھابی ابھی کچھ دن ہی تو ہوئے نکاح آ کے تو عید بھی نزدیک ہے آپ کو پتہ نہیں عید کتنے خرچے نکل آتے ہیں اگر شادی بھی رکھ لیں گے تو مشکل نہیں ہو جائے گا رہیلا بیگم ہچکچائی تھی رہیلا بیگم کی بات پر حالیں خوش ہوئی تھی اب اسے تھوڑا یقین ہوا تھا کہ ان کی سگی ماں ہی ہیں ارے رہیلا کون سا رخصت کر کے اسے کہیں اور بھیجنا ہے جو ہم نے زیادہ تکلف کرنا ہے حالیں انہیں پاس اوپر سے نیچے آنا ہے رہی بات جہیز کی وہ تو ہم نے لینا ہی نہیں ہے اسمت بیگم نے ان کی پریشانی کا حل بتایا تھا مگر پھر بھی بھا بھی شادی کا خرچہ بھی ہوگا عید کے لئے قربانی کا کوئی جانور بھی لینا ہوگا مجھے نہیں لگتا اسمامات سیف کا اتنا بجٹ ہوگا رہیلا بیگم اتنی جلدی رکستی نہیں کرنا چاہتی تھی اپنی بیٹی کو پہلے کچن میں ایکسپرٹ کرنا چاہ رہی تھی ہاں تو عید کے بعد بھی شادی پر خرچہ ہوگا نا جہاں تک قربانی کے جانور کی بات ہے تو اس دفعہ بڑا جانور لینے کی بجائے بکرا لے لیں گے کیونکہ قربانی ہم اللہ کی رضا خوش ندی کے لئے کرتے ہیں نا کے دکھاوے کے لئے اسمت بیگم کے پاس ان کے ہر مسئلے کا حل تھا میں سوچ رہی تھی پہلے سے کچن کا کچھ سکھا دیتی پھر رخصت کرتی رہیلا بیگم نے جھچکتے ہوئے اصل بات بتائی تھی جسے سنکا اسمت بیگم نے ماتے پر ہلکا سا ہاتھ بارا تھا تبکہ حالے نے دانت پیسے تھے ایک تو ماما کو کچھن کے سوا کچھ نصر ہی نہیں آتا ہمیشہ کی طرح وہ بڑھ بڑھائی تھی رہیلا بغیرو والی باتیں تو نہ کرو میں اتن سالم بھی نہیں کہ تمہیں ہر طرح سے تسلی کر کر اسے نیچے والے پوشن میں بھیجنا چاہتی ہو تم بھی یہی ہو میں بھی ہوں ملکہ اسے شادی کے بعد سب کچھ سکھا دیں گے رہیلا بیگم ان کے خلوص کی دل سے مطارف ہوئی تھی تم پہلے سیف سے مشوہ کرلو پھر جو بات ہوئی مجھے بتا دینا دونوں اسی طرح کرلوں گی میں بھی انہوں نے کہا تو رہیلا بیگم نے سرحل آ دیا تھا اچھا چلو میں ذرا پروز سے ہو کر آتی ہوں کافی دن ہو گئے ہیں چکر نہیں لگا اسمت بیگم انہیں بتاتے لانچ کے دروازے کی طرف بڑھئی تھی انہیں آتا دیکھ کر حالے تیزی سے دروازے کی اوٹ بھی ہوئی تھی ان کے جانے کے بعد وہ لانچ میں داخل ہوئی تھی میں بتا رہی ماما یہ چانک والا نکاح تو میں نے کر لیا چانک والی رکستی نہیں کروں گی رکستی تو میری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہوگی اس کی انچی باز پر رہیلا بیگم نے ناگواریسی سے دیکھا تھا آشتہ بولو تمہیں شرم نہیں آتی دوسروں کی باتیں چھپ کر سنتے ہوئے رہیلا بیگم نے سے آنکھیں دکھائی تھی آپ اسے چھوڑے ماما میں بتا رہی مینے رکستی نہیں کروانی ان کی بات نظر انداز کرتے حالہ نے اپنی بات پر زور دیا تھا تم سے پوچھ کون رہا ہے اور یہ فالتو کی باتیں چھوڑو اور کچھ کچن پر دھیان دو اگر قسمت سے ساس اچھی مل گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رو رہیلا بیگم کے جھڑکنے پر حالہ نے آنکھیں موں کھول کر انہیں دیکھا تھا اور یہ اپنی اونٹ پر آنکھیں بھی درست کر لو شکر کرو تمہاری حرکتیں جانتے ہوئے بھی بچے نے ہاں کر دیا نکاح کے لئے اور نہ مجھے جانے کتنی ٹکریں مارنی پڑتی تمہاری رشتے کے لئے رہیلا بیگم نے اس کے کھولے موں پر چوٹ کی تھی جبکہ اس نے آخری بات پر تو حالے بلبلہ کر ہی رہ گئی تھی آپ کے شریف بچے کو بھی شکر دا کرنا چاہیے کہ بیٹھے بٹھائے بیوی مل گئی اور نہ اس کڑوے کری لے خروز جلاد اور نکچڑے کو اپنی بیٹی کس نے دینی تھی ہر کوئی میرے ماں باپ کی طرح تھوڑی ہوتا ہے حالے نے بھی ان کی شان میں کسیدے پڑتے حساب برابر کیا تھا بکواس مت کرو رہیلا بیگم نے اسے گھوری سے نماز نے کہا تھا اور وہاں سے پیر پٹکتے وہ واک آٹ کر گئی تھی اس کے جاتے رہیلا بیگم نے بھی ستھ جھٹکتے ٹی وی آن کیا تھا موسیقی